محمد رفی صاحب سانگ محمد رفی صاحب کے اس گیت کی بات ہے جو اس دنیا سے ہو جا رہا تھا اور اس سے کہا گیا کہ تمہیں کون سی خوراک چاہیے تمہیں کون سی چیز پسندے کھانا پینا کون سی آپ کو مخواہش ہے دنیا کی کیونکہ ریزائر ختم نہیں ہوتی تو اس سے جب یہ انشاہ پوچھ گئی اس سے یہ منشاہ پوچھ گئی اس سے تمنہ کی گئی تو بند نے کہا کہ میری بھی اپنی خوراکس ہے میری بھی یہ انشاہ ہے پھنسے سے پہلے اس سے جب آڈر آیا تو اس نے کہا کہ مجھے وہ سانگ سنایا جائے جس کو محمد رفی صاحب نے کہایا تھا اور دوستو یہ سانگ شکیل بدیونی نے لکھا تھا اس زمانے میں اور ہی اس کو پھر اس زمانے میں دوستو کیا ہوا کہ جل کے اندر جو قیدیوں کو کھڑکے گیا جل کے اندر ٹیپ ریکارڈرز مگوایا گیا اس زمانے میں ٹیپ میں کارڈرز تھے اور پھر اس کو محمد رفی صاحب کا گیت اس کو سنایا گیا اور اس نے کیونکہ جو گیت نشاد صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس گیت میں محمد رفی صاحب کوئی جو رینج ہے جو ہائی پیک پہ سونگایا اور رینج کی بلندی ہے اور گیت کے اندرے بھی بہت آلہ ہیں اور اس کو محمد رفی صاحب نے اس گیت کو جو ہے بار بار گایا دوستو یہ گیت محمد رفی صاحب نے بیس دنوں تک اس کو ریوائز کی اور یہ ان کی بیس دنوں تک اس پہ پیکٹس کی اور تم جانتے ہو کہ محمد رفی صاحب اس کا ہی ریاض کرتے تھے اور ان کی وہ ریاض جو ہے ہمہ خواہ کرتے تھے تو یہ گیت دوستو سنائے گیا اور اس کو دوستو یہ وہ گیت تھا جس کو جو ہے ممبئی کی ہم نے سٹوری بتائی تھی کہ وہ لڑتی جو سن کر جو ہے رات کو وہ رکھتی اور رات صبح جاگتی تھی تو اس کو سنتی اور محمد رفی صاحب سے وہ اتنا پیار کرتی تھی کہ شادی تک اس نے پیغام بھیجا تھا لیکن دوستو یہ وہ گیت ہے جس کو جو ہے کئی لوگ آج تک سنتے ہیں اور یہ محمد رفی صاحب اس زمانے میں کیونکہ یہ گیت ان کا بہت ہی مشاندار گیت تھا اور یہ کیونکہ شاد صاحب خود کہتے ہیں اوپر کی پیچ سے ایک بار تو محمد رفی صاحب نے گایا تھا پہلے اس میں اسٹیج میں لیکن بعد میں اسٹیج میں محمد رفی صاحب نے اوپر کے سور سے زیادہ اوپر بھی اس کی پیچ پہ گئے تھے اور یہ گیت جو گایا تھا موسیقی تو چیز ہے اسی سزا کا پیار ملتا ہے دل کو سکون دل کو قرار تو اسی کی ایسی چیز ہے دوستو یہ گیت جب محمد رفی صاحب نے گایا تو اس کو جب سنائے گیا اور یہ لکھو حقیت ہے یہ آپ کو سناتے ہیں جس میں بھگوان 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 دنیا کے رکھ آلے سندرد بھرے میرے نالے سندرد بھرے میرے نالے آس نیراش کے انہیں دنیا بنائی دوستو یہ جو بیت انہوں نے گایا یہ آپ کو ہیٹو کے سن سکتے ہیں this is very painful song high pitch محمد رفی giving you information دوستو یہ بھگو کھٹ نائک ہے جس میں اس بندے کی یہ انشاء تھی اور یہ گیت سن کر جب اس کو فانسی ہوئی اور یہ گیت کئی ایسے جو کہہ دی ہیں ان کے لیے وہ اس کو سنتے ہیں اور جو اس کے چانے والے ہیں دوستو یہ گیت جو اس کی ملنک لیکن یہ ان پرینیوں کے لیے بھی گیت ہے جو محبت میں ٹوٹ جاتے ہیں اور جو دنیا واہ میفیل بلکل اچھ نہیں رکھتی اور ان کو دنیا کی ہر ایک چیز سامنے رکھی جائے جس میں بہار بل 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 تو اس کو اچھا نہیں لگتا اور جب انسان کا دل ٹوٹ جائے تو اس کے لیے تارے پتھر بن جاتے ہیں اور مراد سواغن بن جاتی ہے اور بلکل جو عجیب لگتا ہے تو یہ سیچویشن آپ جب دل ٹوٹ جائے تو یہ اس گیت کے اندر جو سارے فیلنگ اموشن ہیں دوستو اس کو گیت کو محسوس کر کے آپ جب خفہ ہوں تو یہ گیت آپ ضرور سنیں محمد رفی جو ان کی آواز میں تھے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں آج کی کوٹری ہے اور مدر سبس دکھایا ہے تھنک فورس واش